اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَرْفَ عِبْرَحِيمُ الْقُوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبِّلْ مِنَّا إِنَّا كَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بارگاہ رب العزت دے اندر حمدہ نظرانہ پیش کر کے اکان صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دچہ دیہ درود و سلام پیش کروں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانی زی audدیہ دیگر موسیقی موسیقی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعِذْ جَرْفَ عِبْرَحِيمُ الْقُوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وِسْمَائِلِ اور یاد کرو جدو چکدے پیسن ابراہیم علیہ السلام بنیادنہ خانے کعبیتیاں اور اسمائیل علیہ السلام بھی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اور نالِ ارز کا دیسن کہ اے سادے رب اے سادے پروردگار قبول فرما سادے قلو اے عمل اِنَّكَ عَنْتَ سَمِعُ الْعَلِيمُ بے شک تو ہی سب کچھ سنن والا سب کچھ جانن والا ہے تو مالکِ کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسمائیل علیہ السلام دے عمل نوں ذکر فرمایا ہے کہ خانے کعبیتی تعمیر دا جس وقت حکم دیتا گیا تو اس تعمیر دی قیفیت دا بی جکر فرمایا ہے کہ اوہ بن یادن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسمائیل علیہ السلام خانے کعبیتیان بن یادن چک دے پیسان تنال ایک انا دے عمل دے نال ایک ہور چیز دا بی جکر فرمایا ہے اور اوہ الفاظ بی جکر کیتے ہیں کیونکہ آخ دے سان اس وقت تو فرمایا میری پاک بارگاہ دے اندر ارض کر دے سان ربنا تقبل مننا کہ اے سادے پروردگار قبول فرما سادے کنو اس عمل لوں ارسالِ رسول اور انبیاء علیہ السلام دی تخلیق دیا کئی حکمتان جنیاں کے ہاتھ کو یہ سنو نہ بیان کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے تو مالک کریم نے اپنے اور اپنی مخلوق عام دے درمیان جرہ واسطہ نبیان دے بنایا ہے اوستے ویچے کپیلو اے بھی ہے حکمت ہے کہ میری بارگاہ اکدس دے اندر جس وقت تو اسی میرے کو سوال کرنا ہے ارض نیاز کرنی ہے تو اس ارض نیاز کرن دے واسطے انبیاء علیہ السلام دے پاک فعل اور انہوں نے پاک ذاتنوں پیش نظر رکھے تو لفظ ذکر کیتے کہ او جس وقت ابراہیم اللہ علیہ السلام اسماعیل اللہ علیہ السلام خانے کابے دیاں دیواراں چک دے پہ حسن تو میری بارگاہ دے وے چونہ دی حاضری دے الفاظ حسن ربنا تقبل منہ کہ اے سادے پروردگار اس عمل نو سادے کو لو قبول فرما اور یقینی طور دے اٹھے ایمان تو باق جیلی عمل دی کفیتی ایمان بزاتے خود ایک عمل ہے نا کہ جس عمل دے اٹھے سارے عمل دی بنیاد ہے کہ اگر او ایمان والا عمل انسان نو نصیب ہو جاوے تو اوست و بعد پھر سارے عمل اوستے قبول کیتے جاندے ہیں اوہ نماز ہوئے اوہ روزہ ہوئے اوہ حج ہوئے زکاة ہوئے جہاد ہوئے اور نفلی عبادات جنیاں ہیں انفاق فی اللہ ہوئے یا اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دی خدمت کرنی ہوئے فرض دو ہٹ کے تو تمام دی بنیاد جریئے نا اوہ ایمان ہے تو جس وقت ایمان والا عمل انسان دے دل دے وے چو نور جلوہ گھر اندہ ہے تو اوہ ستے نال پھر ایک چیز ہو رہے کہ اوہ ہر عمل دی بنیاد جریئے اور اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے رکھ دا ہے کہ میں جو بھی کرنی ہے او کی ہے خدا دی رضا دے واسطے اوہ ستے وے چہیرسنو لالچنو ریانو تم اللہ پاک نے قرآن پاک اچھ فرمایا کہ ریا کار دی نہ نماز قبول اندی ہے اور نہ ہی اوہ ستا صدقہ قبول اندہ ہے کیوں کہ اس نے اے فعل میرے واسطے نہیں کیتا میری رضا واسطے نہیں کیتا اس فعل نوہ نے دوسرے دی طرف منصوب کیتا ہے تو اللہ دی ذات پاک دی حسن خالق اے حسنان دا اس دی غیرت اس نو قبول نہیں کر دی کہ کوئی عمل ایسا کیستا جاوے جند اچھ کسے ہور نو ہی بخانہ ہوئے ایک کو نو ہی بخانہ تو جگ آ جگ آتے قرآن پاک تے اندر تسی انبیاء لہم اسلام دیاں دعائیں اللہ پاک دی بارگاہ دے ویچے تلاوت کرو گے تے توانو اسی لمدہ پتہ لگ جائے گا تو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم اللہ اسلام سیدنا اسماعیل اللہ اسلام دی خانہ کعبے دی تعمیر نو بھی ذکر فرمایا تے نال انا الفاظہ ذکر کیتا کہ میرے نال وہ مخاطب کے میں سا ربنا تکبل مننا کہ اے سادے پروردگیار سادے کو اس عمل نو قبول کر اور نیکی ہندی بھی ہوئی ہوئی ہے کہ جس نو قبول کیتا چاہے نیکی دی تعبیر کی ہے تعریف کی ہے نیکی دی تعریف ہے وے کہ جس عمل نو اللہ دی ذات پاک قبول کر لوے او نیکی ہے او کار خیر کہ جس دو خدا دی رضا دا ہی صرف اس نو نیکی آکھا جاندہ ہے سورہ مریم سورہ مریم دے پہلے ذکری تو جگہ جگہ تے تسی قرآن پاک دے اندر انبیاء علیہ السلام دا دعائیں دا ذکر ہے انہوں نے جیویں جیویں تسی پڑھ دے جاؤ گے ان دے تے غور کر دے جاؤ گے اور بار کہا ہے رب العزت دے ویچے قرآن پاک دی تلافت دے واسطے عرض بھی کیتا کرو اور اے بھی عرض کیتی کہ یا اللہ پاک اس قرآن پاک دے مضبون سادے دل دے تے القاوی فرما دے ویچے تی سمجھ بھی سمجھ میرے مالک دے نی تا کرنی مفسرین نے اپنے علوم دے مطابق انہوں نے چی گفتگو کیتی انہوں نے تفسیر کیتی اور بے نظیر و بے خرکدوں دے مفسرین ہر زمانے اندر قرآن پاک دے تفسیران کارتے رہے اگر جے کن نہیں بھی پڑے آئے گا نہیں بھی ہاندھاتے جیستہی محبت دے قرآن پاک دے اگر وہ تلاوت کرنا رہے گا اور عرض کرے گا یا اللہ پاک میں انہوں ایستہ فاہم نصیب فرما تو یقینی طورت اللہ پاک اس دے دل دے اندر ایک نورانیت ضرور پیدا کر دے گا وہ بیان نہ کر سکے لیکن انہوں نے انہوں نے اتے وارد ضرور ہوئے گا اس دا مضمون انہوں نے دل دے اثرات انہوں نے مرتب ہوئے گا اے دیکھو دوسرے مقام دے اٹھے میں عرض کرنا کہ انبیاء لے مسلم دا بارگاہ رب العزت دے اندر دعا دا طریقہ کے اس طرح دا سنو دوسری عرض کیتا بسم اللہ شہدوار واجب بسم اللہ کافہا یا این سواد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ اے ذکر ہے عبد رب دی رحمت دا جیڑا اس نے اپنے بندے ذکریہ علیہ السلام دے اتے فرمائی تو فرمایا کہ اے ذکر ہے رب کریم دی رحمت دا کہ دی رحمت کہ جیڑی میں سان ذکریہ علیہ السلام دے اتے فرمائی فرمایا اِذْنَادَ رَبَّهُ نِدَانْ خَفِيَا کہ جَدُوْنَا پُکَارَيَا اپنے رَبْنُونْ حَوْلِ حَوْلِ دِلْ دِنَالجِ گَلْ کرنے ہم دیئے نا میں آنے عاشق و ماشوق رمزیست کرامن قاد بیرہ ہم خبرنیست کہ محبوب اور محبود درمیان ایک راز اندہ ہے جس نو فرشتے نو ہی لکھندا پتا نہیں لکھنالے نو ہی نہیں پتا بے کی راز ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اُنہا اپنے رَبْنُونْ بُکَایا پُکاریا ہوڑی ہوڑی چُکے چُکے سمجھے ارز کتی سیدنا زکریہ علیہ السلام نے قَارَ رَبَّ اِنِّي وَاحْنَ الْعَظَمُ عَظْمُ مِنِّ ارز کتی انہا کہ اے میرے رب اِنِّي وَاحْنَ الْعَظْمُ میری حالت ہے کہ کمزور اور بسیدہ ہو گئی یعنی میریاں ہڈیاں تو پہلے اپنے جسمانی حالت دا ذکر فرمایا کہ مالک کریم میرے جسم کمزور اچھا کہ ہڈیاں بھی کمزور اچھ گئی غَشْتَعَلَ الْرَاسُ شَعْبَمُ لَمْ أَكُمْ بِدُعَيَكَ رَبِّ شَكِيَةَ اور بالکل سفید ہو گیا میرا سر بڑھا پے دی وجہ تو اور اجے تک ایسا نہیں ہویا کہ میں تیرے بارگاہ دے وے کسے سوال نوں تینوں بکاریا ہوئے فیر میں نامراد ہویا ہوا سمجھے جگہ کہ یا اللہ پاک اس طرح دا کوئی وقت میں نوں یاد نہیں پہلے آپ نے کمزوری دا ذکر کی تا کہ جسم کمزور ہو چکیا ہے ہڈیاں بڑیاں ہو چکیا ہے سیر جڑا ہے بڑھا پے دی وجہ تو سفید ہو گیا بڑھا پے دی وجہ تو سفید ہو گیا ایمیں نہیں سفید بڑھا پے دی وجہ تو سفید ہو گیا یہ ذکر کر کے تے ارز کیتی کہ آج تا ہی مہینو یاد نہیں کہ تیری بارگاہ دے ویچ میں کوئی ارز کیتی ہوئے تو میں نوں نہ مراد کیتا بے نہیں ہو ساکتا اج تا کیس طرح دا کوئی واقعہ نہیں گزریا اچھا پھر ارز کیتی وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَّ مِنْ وَرَآئِ اور میں ڈارنا ماں اپنے بے دین رشتے داران ہوں کہ وہ میرے بعد زائع نہ کردن وَقَانَ تِمْرَةِ آکِرَن اور میری بیوی جڑیہ وہ بانج ہو چکیے اس قابل نہیں کہ وہ نہ دکھار اولاد ہوئے وَحَبْلِ مِلَّ دُنْكَ وَلِيَّ پَسْبَخِشْ دے میں انہوں اپنے کونوں ایک وارث تو میں انہیں سوال کرنا مامالک کریم کہ ہون میں انہوں ایک وارث دی ضرورت ہے جی رتو ہی دے ساکنا ہے ساری حالت دے پہ چھوڑ تا کوئی دے ساکنا نہ جسم رہائے نہ ہڈیاں دی قوت رہیے اور نہ میری بیوی اس قابل ہے کہ وہ بچے نو جنم دے وے اور میرے رشتہ دار سب بے دین ہیں اور وہ دین نو ضائع کر دیں گے تو اے صورت حال دے وے چگر کوئی منو اولاد اتا فرما سکنا ہے تو تیری ذات ہے یاری سونی ویاری سو من آل یقوبہ کہ ایک وارث میں انو اتا فرما جی رہا وارث بنے میرا اور میرے یقوب علیہ السلام دے خان دان دا واجعلہ رب ردیہ اور بنا دے اسنو اے رب پسندیدہ سیرت والا کہ لڑکا وی چاہی دا ہے وارث وی چاہی دا ہے تے سیرت اندھی انی پاک ہوئے کہ جیڑا ویکھے پھر اسنو انکار نہ کر سکے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ذکریہ علیہ السلام اسی خوش خبری دینے ہیں تے انہوں ایک بچے دی ولادت دی اور اس دا نام یا یا ہوئے گا نام مالک کریم نے آپ رکھ دیتا کہ بیٹا بی دیتا ہے تے اندھا نام کی ہوئے گا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيْعَ اور اسا نہیں بنایا اس تو پہلے اس دا کوئی ہم نام اے پہلے بچے جن دا نام یا ہوئے گا ذکریہ علیہ السلام نے ارض کی تھی پھر کہ اے میرے رب کہ میں ہوئے گا میرے کو میرے واسطے بچہ کانا تمرتی آکران میری بیوی بانج ہو چکی ہے وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْقِبَرِ وَلَمْ تَكُوْ وَلَمْ تَكُوْ شَایَا فرمایا تیرے رب نے فرمایا کہ اس بڑاپے دوے چی بچہ دینا میرے واسطے آسان گال لے میرے واسطے کوئی مشکل گال لے دلیل دیتی فرمایا کہ ویخ میں تینو بھی پیدا کیتا ہے اس تو پہلے حالانکہ تو کچھ بھی نہیں سا ادم دے بیچوں میں تینو وجود دے بیچ لے آیا ہے تینو ہی تو میں بنایا ہے اس وقت کوئی چیز بھی نہیں سی تینو پھر بھی میں پیدا فرمایا کہ اللہ رب جال لی آیا عرض کرن لگے گئے یا اللہ پاکے دی نشانی کی بھی میں کدو صاحبِ اولادوں میں کہ کی دی نشانی من ہوئی تتا سجانا کہ اللہ آیاتوں کا اللہ تقلمان ناسا سراسا لے آرین صویہ جواب ملیا کی تیری علامت اے وے کہ تو گال نہ کر سکے گا لوگان دنال تین راتان حالا ہے کہ تو پیلکل درست ہوگا درست ہوگا لگے بجاہ اتباوے تو بندین اٹھ گال لگا جیسے نشانی پوری ہو جائے کام پورا ہو جائے گا تو میں عرض کرنا چاہنا ہوا کہ بارگاہ رب العزت دی ذات دے اتنی عرفہ کہ اکل حدود شاہد دماغ دی پرواز سوچ فکر تو بالا تار ذات آئے انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام نے اس ذات دینا واسطہ پیدا فرما دیتا ہے اور تعلیم بھی عطا کیتی ہے کہ جی ریگال تسا کرنی ہوئے ساڑی ذات دی طرف ایکھو ایسا مخاطب کے میں کیتا سی تو سارا ذکر قرآن پاہ اکنی اکنی آئی جگہ جتے بھی تسی پڑھو گے دل دا ذوک اگر نصیب ہویا انشاءاللہ نور قرآن پاک دا دل دیکھتے اثر انداز اندہ ہے دوسریاں جگہاتے بھی اسے تران اے او کتاب لا ریب ہے جیلی آکا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے حضور دے قلب اثر ہوتے اتاری گئی ہے حضور دے دل دے ہوتے اتاری گئی ہے اور پھر حضور زبانی جس وقت وہ علیہ کے جبریل امین آن دے سان تو آپ جلدی جلدی سنو پچھے دور آن دے سان بھئی اے بھولے نہ جاوے تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی انی تکلیف نو بھی اتاری اللہ حضر کیلسان کہ تسی انی تکلیف نو بھی حضور دینو اللہ دی ذات پاک نے برداشت نہ فرمایا کہ جیڑے تسی جلدی جلدی اپنے ہونٹ مبارک اٹھا دے جیتے مشکت اسنو نہ کرو اے دیکھو فرمایا اعوذ باللہ مشہد لا تو حرک بھی لسانہ کا لتا جالا بھی کہ اے حبیب آپ حرکت نہ دیو اپنی زبان نو استنال تاکہ تسی جلدی یاد کر لو اپنی زبان نو بھارک نو حرکت اور اس تکلیف نو بھی تساں نہیں کرنا فرمایا کیوں انا آلینہ جمع ہو و قرآنہ ہو ساڈے زیمہ کرم دے تسنو سینے مبارک دے جمع کرنا اور اسنہ پڑھانا ساڈے زیمہ کرم دے تسنو قرآن پاک نو جمع کرنا اور اسنو پڑھانا فائزہ کرانا ہوا فاتبہ قرآنہ ہو جدو اسی اسنو پڑھئے تو تسی اتباع کر اس پڑھان دے کہ جیس وقت جیبریلی امین اسنو پڑھان تو تسی اوستی پچھے صرف اتباع کرتے پچھے پڑھتے نا بس اس پڑھا دے کی ہوئے گا کہ اے نہ پھولے گا نہ کدھرے جاوے گا اندہ جمع کرنا بھی میرے زیمہ کرم دے اتباع تسنو مبارک دے اندر اور اسنو پڑھانا بھی سمہ انہ علینا بیانہ ہو پھر ساڑھے ذمہ ہے اسنو کھولتے بیان کرنا کی کرنا کھول کے اسنو بیان کرنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چار کتابانے جڑی انبیاء علیہ السلام نے عطا فرمائیاں گی یعنی سیدنا دعود علیہ السلام نے زبور سیدنا عیسی علیہ السلام نے انجیل سیدنا موسی علیہ السلام نے تورات تن نے اپنی اصلی حالت چنی مل دیا لیکن انہیں ایمان ہے کہ اللہ دی ذات پاک دیا تنہیں ہی کتابان منزل من اللہ ہے قرآن پاک چکتھی کتاب جڑی حضور دے سینہ مبارک دے اکتے اتاری گئی ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تسی انو یاد کرنا یہ تکلیف نہیں کرنا بس سرسل پڑی یہ حضور دے سنو تسی پیچھے درہا دینا بس اے نہیں بھولے گی اے نہیں انہیں تکلیف جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی ذات پاک نو گوارا نہیں پھر حضور دا مقام بکھو کہ اللہ پاک دی بارگاچ حضور دا مقام کی ہے خود سوچو تسی تو گفتگو کرن لگیاں اپنی زبان نو ستر مار سوچنا چاہی دا کہ میں لفظ جرہ حضور دی ذات اقدس تے مطلع آخنا پیاماں اے میں کی آخنا پیاماں کہ جس مالک کریم نو اللہ دی ذات پاک نو حضور دے ہور ہل دے مشکت وہ برداشت نہیں تو پھر حضور دی کو ہور اس طرح دی مشکت اللہ برداشت فرما رہے ہیں سمجھ آئیے ہیں اسے واستے اہل دل فرما دے نا عدب گا حیث رہے ہیں آسما از ارش نازک تر نفس گم کردا میں آئے جو نا دو باجد زید ہاں کہ عدب گا حیث رہے ہیں آسمان دے تھلے ایک ایسی عدب آری جگہ ہے عدب گا حیث رہے ہیں آسمان از ارش نازک تر جب کہ عرش نالوں بھیdensید ہائے کہ اس کے عداب میں نفس گم کردہ میں آئے جنا دو باجد ہی جاں کہ باجد زید جنائد و جس وقت حضور دی بارگاہ اکدس اندر پیش ہندے نے حضور دی مواج شریف ساکھ بھٹکے جاندے کہ سا بھی اچھا ہے نا سا بھی اچھا نا تو میں ارض کرنم اللہ روم نے فرمایا ہے جناب فرما دے نے کہ دنیا دے جننے بھی کام اسی کرنے آنا اس دا تعلق ہرست لالچ دے نال ہوندہ ہے او جنہی ہیر سے نا ساڑھا تے لالچ دے نا او سنو اس کام دی طرف رغبت دے با دی ہے ان دے واسطے پھر اسی مشکتا برداشت کرنے آ اور اس کام نے نفع دی امید دے او اور او نفع نو حاصل کرنا دنیا دے سازو سامان نو خریدو فروخت تجارت وائیں جتی جو بھی ہے اگر کوئی پڑے آلی خیا ہے تو اس دا کوئی فن ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے جو بھی ہے تو فرما دے نے انہا تمام چیزوں دا تعلق کس تے نال ہے ہرستے نال ہے اگر وہ ہرست اور لالچ دے بچ روے تو انہیں انہوں حسین بنایا ہویا ہے اسی اس کام انہوں کرنے ہیں اور اگر اس دے اندر وہ ہرستاری چمک نہ روے تو پھر فرما دے نے اس کام دا حسین ختم ہو جانتا ہے جو میں اگ ہے نا تو اگ کولا دہکتا بڑا خوبصورت معلوم ہوندہ ہے نا تو جے سرے اندے چو اگ ختم ہو جاوے پھر بھی ہو دے پھر کارا ہو جانتا ہے پھر مگڑے اندے چو کے بعد سر توڑنا سوا پہی ہوئی ہے تھے کارا کوڑی کوڑے پہنے کو اندہ کی فائدہ ہے آنڈے ہیں کہ نہیں آنڈے ہیں جناب فرما دے نے کہ وہ ہرستی آگ نے نا جو میں کولے دے اندر وہ چمک دی آگ سی تھی انہیں انہوں خوبصورت بنایا ہویا سی جیسے لے وہ فرما دے نے تیرے کام دے ویچھو ہرست دی آگ مکے کی وہ کام جیڑا ہے نا وہ تیرے واسطے فضول ہو جاوے گا کی ہو جاوے گا؟ فضول ہو جاوے گا ایک گال اور دوسرا فرما دے نے کہ جیرا ہیرس اور لالے چندہ ہے نا تیری سوچ تے فکر دے تو پردہ بان جانتا ہے کی بان جانتا ہے پردہ بان جانتا ہے اس دی مولانا روح مثال دے دے نے جناب فرما دے نے کہ شکاری نے پرندے نو پھڑن دے واسطے جال لایا اور اس دے بار اس نے دانے دی چوگ پائی پرندے نے اس تی جیڑی نظر ہے اور اس تی جیڑی خواش ہے وہ دانے دے نال اس تی ہرس ہے جیڑی لالے چے جیڑی ہے اس نے اس دانے نو چگنا شروع کر دیتا فرما دے نے اور نظر تایے آن دا سی بھی پرندہ دانے پہ چوگ دا ہے تی آپ بھی ہوئی سی بھی میں دانے پہ کھانا ہوں خرا کے میری حسل پہ کھانا ہوں لیکن فرما دے نے کہ اس دانے دی ہرس نے نا ان دی سوچ اور فکر دے پردہ پا دیتا کہ وہ دانا نہیں سی وہ جال سی وہ کی سی جال سی کہ پتہ اس وقت لگا کہ جس وقت وہ جال دے پہ پھس گیا جا کہ کیا ہو پھس گیا اجرا جہانے رنگ و بو آلمے کسرتے نا اسنو دار المہن آخ دینے امتحان دی جگہ تکریفان دی جگہ سے دینے انہ تمام چیزان دا تعلق انسان دی خاشات دین آرہ ہے نا اولاد ہے بیوی ہے سونا چاندی ہے اور سوائی جتی ہے دیری فارم ہے نساب نو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ تیری دنیا دی زندگی دا سازو سو مانا ہے لیکن چنگی جگہ میری ذات دے نالے میرے کولا ہے تو فرما دے نے کہ خیرس نے اس دانے نو انہیں دانا سمجھیا حالانکہ دانا نہیں سی وہ جال سی وہ کی سی جال سی تو دانا نظر آیا لیکن جال نظر مانی آہم مانا ہے تو فرما ہے ہی رسین داری موسیقی 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 اکبال حرمان دینے اکل ورک ورک گشت اکل ورک ورک گشت عشق با نکتہ رسید میری اکل نارسا جری ہے نا اکل نارسا جری ہے اس نے کتاب زندگی دا اک اک صفحہ پڑی آتے اتھر لیا اکل ورک ورک گشت عشق با نکتہ رسید اکے ایمان اور جرا عشق سینا انہیں کشنی پڑی آنے ایک کو نکتہ پڑی آئے بات وہ ایک نکتہ دینے پہنچے تائر زیرک براد دانا زہر دامرا مثال دینے کے جرا پکھو ذہین پکھو ہے نا سمیدار دانا پریندہ ہے اس نے جال دے تھلیوں دانا بھی کٹ ریا تھے پھسیا بھی نا تائر زیرک براد دانا زہر دامرا جال دے تھلیوں دانا بھی انہیں کھا لیا تے جال دے پھسیا بھی ہو حضور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جناب نے فرمایا کہ دنیا دا مال جڑا ہے دنیا دی چیز دا جڑیا نے تیری انہ دا تعلق تیرے خاشات نفسانی دے نال نے یہ زندگی دا گزران ہے اللہ پاک نے جسم بنایا جسم دیا تمام جڑیا خاشانے انہوں بھی بنایا ہے اور تیرے واسطے ہی بنایا ہے اور بڑا انہوں حسن دیتا ہے زیبائش دیتی ہے بندہ بیان بھی کر لگا ہے اولاد ہے بیوی ہے بچے ہیں دوست سجن ہیں پھر کاروبار حیات ہے کاروبار حیات دے وچھ پھر غائی ہے پھر اس تیج بریری فارم ہیں پھر اس تیج بریری خوری کی کی سونے چاندے یہ سب کچھ فرمایا بہنایا ہے یہ ساریاں چیزیں تیرے ہاتھ چوی چنگیاں نے انہ دا جمع کرنا بھی چنگیاں نے انہ دا جمع کرنا بھی چنگیاں کارے خیر دی نیت اگر جمع کریں تے پھر بھی یہ ٹھیک ہے انہ دا استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن فرما دینے کہ دل دی دنیا تو بار بار دل دے دروازے دے اندر دے چھ دل دے دروازے تو دی دوار تو بار بار رکھے سب تو فرما دینے اکل ورک ورک گشت عشق بہ نکتہ رسید اکل نے کتاب زندگی دا ایک ایک ورکات ایک ایک صفحہ پڑھے آ عشق نے کہ کش نہیں پڑھے آ انہیں صرف کوئی نکتہ پڑھے آئے کہ جو رضا مامعوب دیئے وہیو میری رضا ہے باس اور کسے شایدی ضرورت ہے تو فرما دینے تائر زیرک برا دانا زیر دام را کہ وہ شیار پریندہ جیڈا ہے اس نے دانا بھی کھا لیا تو جال چھ پسیا بھی نہیں ہے جال چھ پسیا بھی نہیں کیونکہ دل دے اندر صرف اس نے اکھا کے دل داری رہ ساکتا ہے دجہ اتھے نہیں سما ساکتا ہے دوسرے اتھے دی کوئی کنجائش یعنی ہی پارا ہے ایک ایک بنا میں تو کنداشوت ایک ایک تا ٹکڑا ہن دے تیرا نام کریا گیا صرف تیرے واستے یہ باس اور کسے واستے اے نہیں جی ہی سندر کار دین ہی سندر کار دین ہی سندر کار دین خیر جو موسیقی موسیقی جنہاں فرما دے نے حرس اندر کار دین و خیر جو خیر اور دین دے کام دے بیچ حرس نو بیخ جس وقت حرس نہیں رہندی وہ خوبصورت رہندہ ہے جنہاں فرما دے نے کہ نکی جڑی ہے نا و جنہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم الاسلام خانے کا بیٹیاں دیواراں اسماعیل دیبراہیم جکدے پیسان تیناری عرض کردے ربانا تکبل منہ کہ اے رب ساتھ قلو اسنو فیلنو قبول فرما دے اور اس دے اندر کسے کسم دا لالج کسے کسم دا حرس نہیں سی صرف خدا اور خدا دی زاد دی رزا دے واسطے سے فرما دے نے جی را کم خدا دی رزا دے واسطے ہوئے نا اندے ویچوکہ ہمیشگی اندیو قدی بھی فنا نہیں ہوگا قدی بھی ہو جی خیرہاں نبزندنا صرف خدا دی رہیم ویچوکہ ہمین کی طرف دی رہ مدمی خیرانک زند ناز اکسے غیر نیک کام خود بخود خوبصورت ہوندہ ہے نا غیر دی وجاتوں یکی دے اندر ایک خود خوبصورتی مندی ہے غیر دی وجاتوں خوبصورت نہیں آدھا دے اندر ایک آپ جان راکھ دیئے اور وہ اندہ حسن زائی ہونڈ والا نہیں اندہ تاب ایسا رفت دمانن تاب خیر فرما دے اندر ایرستی چمک چلی وی جاوے نیکی دی چمک باکی رین دی ہے نیکی دی چمک کی رین دی ہے باکی رین دی ہے وہ کدی بھی مٹ دی نہیں اس دیو تیمال نروم نے مثال دے کے فرمایا ہے چناب فرما دے نے آن بنائے انبیاء بے ہر ثبوت زانچ پہ وسطہ رونک حافظود آن بنائے انبیاء بے ہر ثبوت دلزان چونہ پہ وسطہ رونک حافظود دلزان چونہ پہ وسطہ رونک حافظود آن بنائے انبیاء بے ہر تھے پہ وسطہ رونک حافظو جناب فرمادے نے آبین آئے انبیاء بے حر ثبوت لانچنا پہمستہ رونے کھا پہلے انبیاء علیہ السلام جی جرے تعمیر ہے وہ بغیر لالج تو سی اس سے بجا تو ہمیشہ اس کی حرون کا بات دیا رہی دیا ہے مثال جناب نے دیتی جناب فرمادے نے کہ قرآن پاک اچھ میں آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس وقت خان قابل دی تعمیر فرمادے پایسان تینار میرے نالے کے گال کارتے سان عرضے کارتے ربنا تقبل مننا کہ اے مال کریم سادے کروں اسنوں قبول فرمادے اسنوں کی کارلہ ہے قبول فرمادے عرفی روم فرمادے نے کہ انبیاء لہم مسلم دیاں جلی ہیں تعمیرہ نے نا ہرس نو دخل کو نی لالچ نو دخل کو نی ریا نو دخل کو نی صرف خدا دی ذات پاک دی اور رضا واستے تعمیرہ نے ذان چبائے وسطہ عرون کا حافظ ایسے وجہ تو کہ ہمیشہ ہونے دی عرون کا وعد دیاں جان دیاں وعد دیاں جان دیاں کی جان دیاں اخلاص دا نور اسنوں بجن نہیں دیندہ آئے گا اخلاص دا نور اسنوں اس رونکنوں کھٹن نہیں دیندہ ہمیشہ رہی دا جی اے پہنسا موسیقی 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 مسجد اکساش نام جناب فرماد انہیں اے بسا مسجد برا بردہ کرام لیکنا بل مسجد اکساش نام کہ اے شرافات بہریاں ساریاں مسجد بڑیاں نے لیکن اونا دا مسجد اکسا نام نہیں ہویا اے حقایت جناب لے لکھی کہ سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام نے جس وقت بلکیس نے دعوت ایمان دیتی تی پھر او آ گئے تو حکم تا سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک تی طرف حکم کیوں کو نا دی تعلیم نا نسدنا نا دعوت ایمان دی دینا نا اے سارا اے بطلی میں واہی سی مسجد اکسا دا حکم سی بے نو بناو کیونکہ سلیمان اللہ بلکیس تے خجرات لشکر سی ایک انہوں نے نماز دی عادت پایا گئی سی پڑھن دی انہوں نے پھر جس وقت انہوں نے بلایا روحانیت دی تربیت واسطے ایمان لیا انہیں تو پھر ایمان دینا لی خی عبادت بھی ہے تو مسجد اکسا دا حکم دیتا گیا اب یہ نو بناو اس نو بناو پھر جنہ بھی بنایا بندیاں نے بھی بنایا تو پھر لگے رہے باندی رہی مسجد اکسا رومی فرمادے نے کہ بڑیاں مسجدہ ہیں لیکن مسجد اکسا جڑی ہے مسجد اکسا ہی ہے مسجد اکسا ہی ہے ابھی مسجد جگہ جگہ دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصیتان دی چونکہ کی کی میرے رب نے میرے تکر فرمایا کہ پوری روح زمین نو میری امت واسطے مسجد بڑھا دیتا کی بنا دیتا ہے مسجد بڑھا دیتا ہے جتھے تیرا دیل چاوے اپنے مالک نو سجدہ کرنا باس اتردہ آتو اسے وقت سجدہ ہی دیکھ پا بوزو آئی تا کوئی ضرورت نہیں حضور سیدنا غوثی آدم رضی اللہ تعالی دے جناب دی مجلس سے چھے گے بندیا آیا سیدنا باجزید بستامین لیکھن لگ پہ قدی دروے کے قدی دروے کے قدی دروے کے جناب نوز پوچھا اپنے مالک نو سجدہ کرنا اتھے تو سجدہ کر ساکنا ہے اور پہلے انبیاء لہم اسلام دیاں امتان غاستے ایسی کہ جس جگہ دے اتھے عبادت دا حکم ہے اتھے ہی عبادت کرے تو قبول امدیس ہی ہوں جی قبول ہے نہیں لیکن حضور دی امت وہ ایک خصوصیت ہے کہ جتھے چاوے پوری روح زمین مسجد ہے جتھے چاوے اتھے تو سجدہ کر دیکھو نا بیدام صاحب فرما دے کاش میری جبین شوق سجدوں سے سر فراز ہو یار کی خاکے آستانتا جے سرے نیاز ہو کاش میری جبین شوق سجدوں سے کاش میری شوق دا جیلا متھا ہے نا سجدوں سے سجدہ ویکن زمین دے ہوتے چہرے نو لانا ہے متھے نو لانا ہے ناک نو لانا ہے پیرا نو لانا ہے گوڈیا نو لانا ہے ہتھا نو لانا ہے تو بندہ جیلا انہ چھوک جاوے انہ سار بلادتا نہیں نا آکھا جانتا حضور نے فلانا تو سجدہ ہی ڈگیا پیا آئے ہوئی ہزید انہوں نے کوئی لکیرہ کڑائیاں نے چکا دیتا اور عبادت متعلق کی آخدے نے اللہ کاش میری جبین شوق میری شوق دا جیلا متھا ہے سجدوں سے سر فراز ہو جیمیں جیمیں میں سجدہ کردہ جاوے گا وہ میں سر بلند دھندہ جاوے گا حضور نے فرمایا جیلا اللہ پاک دی بارگاہ دے چھے آجز ہو گیا وہ سر بلند ہو گیا جیمیں جیمیں آجز ہوندہ جاوے گا ریفت پاندہ جاوے گا کیا ہوندہ جاوے گا ریفت کاش میری جبین شوق سجدوں سے سر فراز ہو یار کی خاکے آستان تاجے سرے نیاز ہو اللہ پاک دے پاک دروازے دیجیلی خاک دے مٹی یہ میرے سردہ تاج مان جاوے سردہ کی ہے تاج مان جاوے تو مسجد ہاری ہے رومی پا فرمادے نے کہ مسجد بھی ہر جگہ تے مسجد ہے ساجد عبادت کرنوالا عابد اور ساجد بھی اوی اوی بندہ ہے اگر وہ ایتھے عبادت کرے تے سجدہ کرے تے وہ سواب ہو رے تے جے مسجد اکسا دے پچھ کرے مسجد نبوی دے پچھ کرے مسجد حرام دے پچھ کرے تونہ دا سواب سمجھے دے پیجے گالن ان کے کونی پیسن کدھرے پنجی ہزار نماز دا کدھرے پنجا ہزار نماز دا کدھرے لک مسجد رومی فرمادے نے خیال تک کرنا پہ خدا دی ذات بھی یوں ذات ہے کہ جتے تو سجدہ کرے ہو جاندہ ہے مسجدہ میں ساریاں اللہ دی ذات پاک دا کی ہے بیعت ہے کھار ہے کرنوالا بھی تو ہیں لیکن وہ کڑی شایب ہے کہ تینوں جیسے مسجد نبوی جو پڑے تے پنجا ہزار تا ہے مسجد حرام جو کرے تے لکھ دا ہے مسجد اکسا جو کرے تے پنجی ہزار تا ہے اندھے تے گاور تا کار بھی یہ تفاوت جڑھا ہے کتھوں آ گیا ہے کتھوں خدا بھی ہوئی ہے جنوں مسجود بھی ہوئی ہے محبود بھی ہوئی ہے ساجد بھی ہوئی ہے اور آمد بھی ہوئی ہے لیکن اگر وہ حرم دے ویچ کھڑا ہوئے تے اس سے دے اس سے کی بادتہ سواب ہو رہے مسجد نبوی دے ویچہ ہو رہے مسجد اکسا دے ویچہ ہو رہے کی وجہ ہے کام پارا کی شئر ہے جرد میں ہزے فزود آزِ خلا ساتھ آزِ خلا ساتھ جناب فرما دے نے کام پارا کے شاہد دمِ عشقِ فزود آبِ کوئی سڑ دی پہ یہ شاہد ربڑ پتا نہیں کہ میں نے مصور سندہ پہ بدبو پہ یہاں دی ٹھیک بات ملکے درے لگ گئی نہیں پلاسٹر فرمایا کہ خانِ کعبِ شریف دی تُسی عزت اور توقیر ویکھو جنہیں آدمی عمرے دے وے جاندے پہنے حاج دے موقع تے جاندے پہنے ہر دفعہ اے ہندہ کے انہی مخلوق انہی خلقت ہے کہ ہما وقت ہوتھے حرم بھریا ہی نظر آنڈا ہے جناب پپندیاں لانتا ہر شاہد رومی فرما دے نے کہ کس شاہ دی عزت ہے جناب خانِ کعبِ شریف دی عزت اور توقیر ہے کہ دن با دن ودی جاندی ہے دن با دن اندے چھ فراوانی ہے عزت دے وچھ کوئی گھارتا نہیں دن با دن ودی جاندی ہے رومی فرما دے نے کہ وجہ مہتن دسنا آنز اخلاساتِ ابراہیم بود اے جرا سیدنا ابراہیم اسماعیل اسلام نرز کے ربانہ تکبل منہ اے جیڑیین دی رونکے خانِ کعبِ دی اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اخلاس دی عزت ہے کہ جیڑی ودی جاندی ہے کیا جیڑی وہ نہ سچا سعودہ کیتا ہے کی کیتا ہے سچا غنی کریم دے نال اور نہ سعودہ کیتا ہے اس دی بارگاہ دے وے چونہ دلدہ حال بیان فرمایا ہے اور اپنے سیر مبارک جے اٹھے تگاری چکی ہے اور جس پتھر دے اٹھے کھڑے نے اللہ پاک نے اسنو ہی دوا میں عزت دیتی ہے وَتَّخِضُ مِ مَقَامِ اِبْرَاہِمَا مُسَلَّا جی جی جیڑی فرما دے نے جی سمجھ آگے جی گال دے کے کوئی نہیں ہے ہاں جی فزلی آمس جد زخاکو سنگنے لیک در بننا شہر سو جنگ نے فزلی آمس جد زخاکو سنگنے کہ اس مسجد دے فضیلت مٹی تے پتھر دیو جاتو نہیں پھر کس چیز دے نالو ننو ہے فضیلت حاصل ہوئی اسنو لیک در بننا شیرسو جنگنے فرما دے نے کہ اس نے بنان والے جیڑے نے وہ ہرس تو بھی پاک نے مقابلے تو بھی پاک اللہ دی ذات پاک دے ہم دی جالہ مسلام دے قلبِ اتھر دے اندر کسے قسم دے چیز موجود نہیں کہ جلی اللہ دی ذات پاک دے رضا تو وکھری ہوئے کوئی اس واسطے کوئی ہرس نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے صرف اللہ دی ذات پاک دے رضا دے لال ہے تے جتے او اللہ دی ذات پاک دے اخلاس دے نور موجود ہوئے اس جگہ انو قدی بھی زوال نہیں ہے کبھی اسنو زوال آخری شیر سنو جی نے کتب شاہ چونب گتابی دی گرہ نعم ساجد شان نعم ساجد خانمان نعم ساجد شان کتاب دیگ ران فرما دینے جس وقت انہاں دیا تعمیران بھی بے مصد ہے کیونہاں دا انہاں تعمیران دے نال جیرا حکم حیعہ عбаادت گوزار داؤں دے جو فرق ہوا گیا فرمادے نے نہو ندیا کتابہ رنگیاں کتابہ کے سیدھیاں نے نہو ندیا کتابہ رنگیاں کتابہ کی سیدھیاں نے نہو نازدی مسجد رنگی مسجد کی سیدھیئے اور نہو ندیا کاروبار تے کھار جانی کھار کے سیدھا نا کاروبار ویکو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تسی حضور دی زندگی مبارک نو آپ دے واسطے واسطے سواسنہ نو اگر راہ نما بناو تو تہا دی دنیا کامیاب و کامرانی ہے بہترین نمونہ حضور دی ذات آئے تو رومی فرما دے نے کہ تو ہی تاجرے جے تاجرے چاہ روح پینا چاہ کرنا چاہنا ہے بھی تجارت بھی میری پاک ہو جائے فرما دے نے حضور دی تجارت بھی کیا پاڑا ہے سمجھے نئے عدب شاہ نئے غزب شاہ نئے نکال ناؤں نارنگا کسے دا عدبی ہے میں سیدنا زکریہ علیہ السلام دی بارگاہ رب العزت دے ویچ ارز نیاز دا ذکر کیتا ہے تسی خود ویخ لوگ کس محبت نال کس انکساری نال کس آج دی نال مخاطب ہوئے نہیں اور کہ میں اپنے دل دا مدہ آ پیش کیتا اور پھوے کہ میں میرے رب کریم نے اسنو پذیر آئی دیتی ہے اسے وقت اسنو قبول کیتا ہے تو فرمایا ناؤں نارنگا عدب کی سیدائی تو فرمایا ناؤں نارنگا غصہ کی سیدائی اگر قرآن پاک تھی تلاوت کرو قوم آدنو قوم سبودنو قوم نو نو بیکھو کہ انہاں تے عذاب کیوں آیا ہے صرف ایک کو وجہ ہے کہ انہاں تقذیب رسل کیتی اور بید بھی کیتی جس وقت تے کیتی تی اللہ دا عذاب آگیا کیا آگیا انہاں تے اللہ دا عذاب آگیا نائے نو آسو نائے کی آسو نائے مکال فرما دے تے تو تو سو جاؤں ہے تے وضو تیرا ٹوٹی جاندہ ہے نا فرما دے تے وہ نندر رنگی نندر کیسے دی کہ وی خواب خواب نندر چاہاں دی نا خواب تے سیدنا اسماعیل اللہ اسلام نو سیدنا سیدنا ابراہیم اللہ اسلام نو سیدنا اسماعیل اللہ اسلام دے قربانی دا حکم خواب جی دیتا گیا ہے تو خواب جیڑا ہے وہ کی ہے وی دا ایک حصہ فرما دے نے کہ جن دی خواب جیڑی وی دا حصہ ہوئے تیری نندر کے در نو گئی تینو بہن پائے گیا کہ میرے بھی دو آتھنے تو انہ دی بھی دو آتھنے فرما دے نے اتھاندہ فرق ہوئے کہ تے نندر دائی نہیں انہ دی نندر بھی بے مسئلہ ہے اور فرما دے نے انہ دی گفتگو میں مسئلہ ہے انہ دی ہر گل بے مسئلہ ہے اللہ دی ازاد پاک سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب نصیب فرماوے اور بارگاہ رب العزت دوچ آج دی اور ان کی ساری سے ہاں بے بیٹا ایک ساڑے دوست نے محمد علی فوت ہو گئے انہیں کندو آلے تو بابے شیر محمد لڑکے سانو بہت خوبصورت انسان ہی تھے آن دے ہر جمعہ آن دے سے کمزور جائے نیفت بہت محبت آلے لوگ سانے پوری داستان ہیں انہ دی محبت دی تو آج جو انہ دے جنازہ سی داس وجہ تو انہ دے دعا کرو انہ دے واستے اور ہور بھی جلے اس جہان تو جو چلے گئے انہ دے واستے بھی دعا خیر کرو ہاں بشیر آمد بابے امیر لڑکاو فوت ہو گئے انہ دے واستے بھی دعا کرے آجے ہور بھی لوگ تے تیسری گال میں عرض کرنی ہے کہ بارہ مارچ نو مدرسے دا دستار فضیلت دا جلسہ ہے تو آن دے تا تسی ہی جے پر میں ٹوٹے پچ جے آن دے جے سمجھ دے پائیں جے کہ کوئی نہیں میرے نزدیک سب تو فضیلت آلی یہ وہ مجلس آئے کہ جن دے چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے طالب علم جڑے فارغ اندے پینے انہ دی عزت و توقیر کیتی جاوے اور اپنی اولاد نالو ود کیتی جاوے تو پوری محبت نال پوری علفت نال پورے ذوق شوق نال تشریف لیانی جے تاکہ ویلے نال آ جائے دس بجے دس یارہ بجے آو گے جی تا پھر شروع ہو جانا ہے بارہ بجے بارہ مارچ بارہ مارچ مہربانی کرے آجے تے جے ہو سکن تے نال ہو روی سنگی ساتھی لے کے آوے آجے تاکہ اونا پچیاں دے شان بھی حضور دے دین دے شان ہے انہ دے کی شان ہے صادقی شان ہے انہ دے حضور دے دین دے شان ہے جنہی محبت نال تو سی تکو دو کرو گے اللہ دے ذات پاک تو انہو جزا عطا فرماوے گا میر پر ایک دفعہ الحمد ناصر پتو کی آلے نے انہ دی والدہ فوت ہو گئے ہیں انہ دے باستے بھی دعا خیر کرو بسم اللہ بسم اللہ آپ فتوہ انوار رضا انوار عزیزیاں ہیں ان دے ویچے بہت مسائل نے جڑے کے اکثر آکھا جاندہ ہے کہ حدیثاں کوئی نہیں حدیثاں کوئی نہیں حدیثاں اسنو خریتو اور اسنو جڑے پڑھ ساکتے جے پڑھا کرو اسنو انشاءاللہ ہلے جنہ تشفی کیتی ہے اور حدیث دا 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 پورا اسمائے رجال دے تو بار دے نال ہونا ہے اسنو جو انہ دی فرس دیتی ہے اور انہ دی پوری تحقیق کر کے پھر انہ لکھا ہویا اس واسطے ساڑے مستو کے ستے ہی نہ ریا کرو بارہ سو روپیہ کیمتے تے ہور سو کامت اسی کر دے جیتے اے خرے سو کتاب ہے تے کچھ اتھا مینہ ڈوڑ ہو گیا یہ وکنو رہی ہے کہ یہ میربانی کرو تے لائے کے جاوے آجے دعا کرو ہر مسئلے تے انہا اس لکھا دعا بعد نماز جنازہ دے اٹھے پھر فار مسئلے دے اٹھے حدیثہ دہونا پورا ایسی کتاب آج تک نہیں کسے بھی لکھی فتوے دے جائے پہلے جلد ہوئی ہے اے اندوجی جلد آئی ہے اس دی انہوں ضرور پڑے آجے موسیقی 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 یا الہی جو کلام پاک سپڑے آئے زور پر نور شافی جمعی نشور حضرت محمد مصطفی احمد اللہ علیہ وسلم سے پاک بارگاہ دوچ پیش کرنے حضورت وسیلہ جلیل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا الہی جو کلام پاک سپڑے آئے حضور پر نور شافی جمعی نشور حضرت محمد مصطفی احمد مجتباہ صلی پاک بارگاہ دوچ پیش کرنے حضورت وسیلہ جلیل اللہ علیہ وسلم عزواج مطارعہ تل بیس آبا اکرام شعہ دائے بدروہ دوکر شہدہ اسلام شہدہ اسلام شہدہ اسلام محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم